ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں سنا کادر سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا سے 31 ہموات کیسز کی تعداد 2300 تک پہنچ گئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 36 نئے کیس ریپورٹ ہوئے موجودہ وسائے سے کرونا وائرس پر کابو پا لیں گے وزیراعظم عبران خان کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بھڑ سکتا ڈینیل پرل قتل کیس عمر شیخ کی سزائے موت سات سال قید میں تبدیل سندھ ہائی کورٹ نے تین ملزمان رہا کرنے کا حکم دے دیا پی آئی اے جہاز بھی چین سے 14 تن امدادی سامان لے کر آ گیا سامان میں 100 تھرمل اسکینر اور ذاتی حفاظت کا سامان منگوایا گیا ہے ہیٹ لائنس آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں میں تشویشناک اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرونا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار دو سو سے تجاوز کر گئی جبکہ امواد کی تعداد اکتس ہو گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے چھبیس فروری سے اب تک کے آداد و شمار تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں پہلے کیس سے ایک مہینے بعد یعنی چوبیس مارچ تک ایک ہزار کیس رپورٹ ہوئے اس کے اگلے ہفتے ہی یہ تعداد ٹبل ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے تازہ آداد و شمار جاری کر دیئے جس میں بتایا پاکستان میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد اکتس ہو گئی جبکہ وائرس کیسز کی تعداد دو ہزار دو سو ایک کیانوے تک پہنچ گئی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران پاکستان میں چھے اتر نئے کیس رپورٹ ہوئے پنجاب میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ آٹھ سو پیتالیس کیسز ہیں جبکہ سندھ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد سات سو تیتالیس ہو گئی ہے آدادہ شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں ایک سو ستاسی بلوچستان میں ایک سو انتر کے پی کے میں دو سو چھے تر اسلام آباد میں باسٹ آزاد کشمیر میں نو کیسز ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے ایک سو سات مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا کے نو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس وہان اور ایران کے وائرس سے قدر مختلف ہے خیال رہے پاک فوج ملک کے طول آرز میں متحرک ہے اور سیول انتظامیہ کی معابنت کے ساتھ عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں پاک فوج نے تمام وسائل بیشتر اساسے اور افرادی قوت وقف کر دی ہے اور پاک آرمی کے فیلڈ اسپتال ڈاکٹر لیبارٹریز عوامی خدمت میں پیش پیش ہیں جبکہ پاک آرمی طبیعالات حفاظتی و ضروری اشیاں میں بھرپور تعاون کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل ایک بڑے پیکج کا اعلان کروں گا کیونکہ ملک میں سنت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے اور بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا مزید اس رپورٹ میں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مشکل میں ہے پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ دوسرے ممالک کے نسبت کم ہے اور ہم کرونا وائرس کے حوالے سے ہر روز میٹنگ کرتے ہیں ہمارے ایک طرف کرونا دوسری طرف بھوک ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کا خاص کرم ہے جیسی صورتحال دوسرے ممالک میں ہے ہمارے ہاں نہیں شادی ہال اسکول دوسرے عوامی مقامات مزید دو ہفتے کے لیے بند کر دیئے ہیں لوگوں کے اجتماع سے وائرس پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے تاہم ہم موجودہ وسائل سے کرونا پر قابو پھالیں گے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے اور اس کے لیے ابھی تک ما شاء اللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہیں پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے ہمارے ابھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لوگ ٹاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ جدر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے مثلا شادیاں ہیں جو سینماز ہیں یہ سکولز کالجز کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں وہ دو ہفتے تک اور مزید کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا کے اثرات سے کمزور طبقے کو سب سے زیادہ خطرہ ہے مزدوروں کو بے روزگاری سے بچوانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں مزدور طبقے کی انداد کے لیے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو احساس پروگرام سے پیسے دیں گے لیکن جو ڈیلی ویجر ہے جو انفارمل ایکانومی ہے جس کی کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے جس کی اکثریت ہے اس کے لیے ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گرانوں تک پہنچ جائیں جو اب تک ہم نے ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈریکٹ پیسے پچائیں گے امریکی صحافی ڈینیل پرل اگوا اور قتل کیس میں سندھائی کورٹ نے عمر شیخ کی سزائے موت کو سات سال قید میں تبدیل کر دیا جبکہ اتھارہ برس بعد تین ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں موسیقی امریکی صحافی ڈینیل پرل کو دوہزار دو میں کراچی سے اگوا کے بعد قتل کیا گیا تھا جس پر انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے احمد عمر شیخ کو سزائے موت اور تین مجرموں فہد نسیم شیخ آدن اور سلمان ساقب کو عمر قید کی سزا سنائی تھی مجرمان کے وقلہ کے نہ ہونے کے باعث سماد دس سال تک ملتوی رہی جبکہ پولیس مجرموں کے خلاف ٹرائل میں ٹھوس شواہد پیش نہ کر سکی ملزمان کے وقیل نے عدالت میں موقف افنایا کہ کیس میں تمام گوا پولیس اہلکار تھے جس پر سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چھ مارچ کو حتمی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اس تغاثہ کی جانب سے مجرموں کی سزاؤں میں اضافے کے لیے بھی درخواستائی کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چار مجرموں کی اپیلوں پر اٹھارہ سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے تین ملزمان کو رہا کرنے اور مجرم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو سات سال قید کی سزا میں تبدیل کرنے کا حکم دیا سندھ ہائی کورٹ کے باہر ملزمان کے وقیل ایڈوکیٹ خواجہ نوید کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نسیم ساقب اور عادل شیخ کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے جبکہ عمر شیخ کی سزائے موت کو سات سال قید میں تبدیل کیا گیا ہے ایڈوکیٹ خواجہ نوید نے کہا کہ بیس سال بعد ثابت ہو گیا کہ ملزمان بے گناہ ہیں اور اب جانے کی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا پہلا ٹریپل سیون تیارہ چین سے چودہ ٹن سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا مزید احوال اس رپورٹ میں ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق پی آئیے کے تیارے کے ذریعے لائے گئے سامان میں سو تھرمل اسکینر اور ذاتی حفاظت کا سامان منگوایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ حفاظتی سامان میں تقریبا نو لاکھ ماسک سات ہزار حفاظتی اینقیں تین ہزار تین سو سے زائد حفاظتی سوٹ ڈھائی لاکھ دستانے تھرما میٹر دوسرے حرارت پیما آلے شامل ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے